السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کے نشست کا موضوع ہے عید العزہہ کا پیغام عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انہ صلات و نسکی و محیائی و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لا و بذالک امیر توانا اوور المسلمین میں نے سورہ نام سورہ نام بچھے کی دو آیتیں 163 اور 164 آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے عید العزہہ کا پیغام کیا ہو دیکھ لیں سال میں ہم مسلمانوں کے لیے دو عید ہے ایک عید اور ایک بقرہ عید ایک کو بولتے ہیں عید الفطر اور ایک کو بولتے ہیں عید العزہہ اور اسی کو بولتے ہیں قربانی والی عید میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں جس وقت جانور زبا کر رہے ہیں ہم کو دل میں آنا چاہیے کہ کس طریقے سے عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو کیا ہم اور آپ اللہ کے حکم پر ہر چیز کو زبا کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ان چیزوں کو جن سے منع کیا گیا ہے کیا ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کیلئے اللہ کے منع کی ہوئے چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یہی اصلی قربانی قربانی کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی آنا کو فنا کر دیں قربانی کا پیغام یہ ہے کہ گوشت ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے گھر میں گوشت نہیں ہے غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیں دینا جائز ہے پیار محبت بڑھتا ہے بہت سارے بھائی ایسے ہیں دیکھ لیجئے سال بھر انہیں گوشت نصیب نہیں ہوتا اور گوشت طاقت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور حق حاصل ہے تو گویا کہ قربانی کے اندر ہم ان کا بھی خیال لکھیں ہم کھائیں کھلائیں فریج میں بھی رکھیں کوئی حرج کے بعد نہیں اس لئے آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے مجھے حکم دیا گیا ہے میں مسلمانوں میں پہلا مسلمانوں پیغام یہ ہے کہ پوری دنیا ناراض ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو اللہ کو راضی کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا مرتے دم تک ان کا نام ہے وہاں بھی ان کا نام ہے میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ آئے چلے گئے لیکن ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے بڑے قربانیاں انہوں نے دیئے تو ہم اور آپ ضرورت پڑے تو وقت کی قربانی دیں مال کی قربانی دیں ضرورت پڑ جائے پیسے کی قربانی دیں پیار محبت سکھاتی ہے یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کے ایک عظیم یادگار ہے باپ بیٹے کے محبت یہ قربانی ہم اور آپ جانور زبا کر رہے ہیں ہم نے پیسہ کہاں سے لگایا وہ مال بھی صحیح ہونا چاہیے دل بھی صاف ہونا چاہیے ریاکاری دکھاوا نہ ہو سورہ حد سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ کو گوشت خون نہیں پہنچتا تمہارے دلوں کا تقوہ پہنچتا ہے اس لئے کسی کو دکھاوے کے لئے نہیں لوگ اخوار میں دے دیتے ہیں اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے گا لوگ کیا کرتے ہیں کپڑے پہن لیتے ہیں اس میں خون لگا لیتے ہیں پلیز ایسا مت کیجئے گا صاف صفائی کے خیال لکھئے یہی پیغام ہے اگر گندگی رہے گی تو کیا لوگ کہیں گے یہ نہ کہ یہ لوگ گندے لوگ ہیں اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے بڑا پیغام ہے ہر چیز میں اس کی اہمیت ہے تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب کو توفیق دامین